آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز دوارہ یہ ترپن صبح کرنا جارہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شکروہر 13 اکٹوبر 2023 آچاریوں کے دوارہ ویدھی ویدھان کے ساتھ ترپن کرایا جا رہا ہے ویبن آچار یہاں پر آتے ہیں اور ویبن آچاریوں کے دوارہ ترپن کرایا جاتا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ شردھالو یہاں پر سب سے پہلے آتے ہیں آنے کے اوپرانت سنان کرتے ہیں ایک ڈبکی پونے صلی اللہ بین گنگا میں لگاتے ہیں بین گنگا کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں بین گنگا سیونی شہر سے دکشن کی اور لگ بارہ کلومیٹر دور گپالو گنج کے پاس ملڈارہ سے ادھگمت ہوئی ہے اس کے بعد یہ لکنوڑا پرتاپور چھپارا ہوتے ہوئے بھیمگڑا جو ایشیا کا سب سے بڑا مٹی کا باندھ ہے وہاں جا کر مٹی کے باندھ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو بھیمگڑ باندھ ایشیا کا سب سے بڑا مٹی کا باندھ ہے لکنوڑا تٹ پر شردھالو کے دوارہ ویسے تو سال بھر پرنے صلی اللہ کا پوجہ نرچن کیا جاتا ہے ماتا بین گنگا کی آرتی کی جاتی ہے پر پتر پکش میں چونکہ شہر سے بہت قریب ہے لگ لگ 6 کلومیٹر دور اب تو شہر سے بہت ہی قریب ہو گیا ہے کیونکہ آبادی چھنوڑا روڈ پر کافی بڑھ چکی ہے آپ کو نیا پل اور پرانا پل دونوں دکھ رہا ہوگا اور دونوں کے بیچ سے ریلوے کا پل بھی دکھائی دے رہا ہوگا ماتنگا کی تٹ پر لکھنوڑا گھاٹ پر یہ دیکھئے آچار اپیندر تیواری کے دوارہ یہاں سویم جل کے اندر کھڑے ہیں اور جل کے اندر کھڑائی ہو کر ان کے دوارہ ویدی ویدان کے ساتھ جو ویدوں میں ویدی ویدان بتایا گیا ہے ترپن کا اس ویدی ویدان کے ساتھ ترپن کرایا جا رہا ہے سمچاری جنتی اپیندر کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ ہم نے لگاتار آپ کو پتر پکش میں لگاتار ہی آپ کو ترپن کس طرح سے ہوا کس طرح سے ترپن کیا جاتا ہے یہ ساری جانکاریں آپ کو دی اور لگ بگ یہ کہا جائے کہ سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ترپن کے لیے دھلو آتے ہیں جن کے پتہ برمیلین ہو جاتے ہیں ویکنٹ واسی ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر اور اپنے تین پیڑھیوں کا ترپن ہوتا ہے پتہ کا ترپن آپ کے آجا کا ترپن اور پتہ کے آجا کا ترپن پر دادا کا ترپن تین پیڑھیوں کا ترپن کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے کٹم برشتہ داروں کا ترپن کرتے ہیں اور انہیں جل دیتے ہیں اور اس کے بعد ماتا پکش میں جو بھی برمیلین ہو گئے ہیں ویکنٹو واسی ہو گئے ہیں جن کا دیو لوگ کمن ہو چکا ہے انہیں جل دیا جاتا ہے اس کے بعد بندو باندھو اور مطر سخا جو بھی ہیں آپ کے گروہ ان کو سب کو اس کے اوپرانت جل دیے جانے کا ویدھان ہے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ یہاں آچاریوں کے دوارہ منترو چار کے ساتھ ترپن کا کارکر آیا جاتا ہے اور سال میں ایک بار پندرہ دن کے لیے سب یہ قطر ہوتے ہیں اور پتروں کو چکی پتر اس طرح کی مانتہ ہے کہ پتر پکش میں جو آپ کے پریجن ہیں جو دیو لوگ گمن کر چکے ہیں پریجن ہو یا دوسرے لوگ جو دیو گمن کر چکے ہیں دیو لوگ کو جا چکے ہیں جو ویکنٹو واسی ہو چکے ہیں وہ پندرہ دن کے لیے دھرتی پر اپنے اترادکاریوں کے پاس واپس آتے ہیں اور وہ جل دینے سے انہیں نیم پور وقت جل دینے سے بہت پرسند ہوتے ہیں اس طریقے کی مانتہ ہندو دھر میں بتائی گئی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کیلئے کلیش دوبے کی رپور کئی اس تھانوں پر اس بات کا لیک ملتا ہے کہ مغل آکرانتہ شاہ جہاں کو ان کے پتر اورنجیب نے جیل میں بند کر دیا گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ جب شاہ جہاں کے دوارا شاہ جہاں کو اورنجیب نے جیل میں بند کر دیا گیا تھا تب انہیں ناپ تول کر پانی دیا جاتا تھا یہ کتھا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنے پتر کو ایک پتر لکھا اور جس میں انہوں نے کہا ہے پتر تو وچھتر مسلمان ہے جو اپنے جیویت پتہ کو جل کے لیے ترسا رہا ہے شت شت بار پرشنشنی ہیں وہ ہندو شت شت نمن ہیں ان ہندوؤں کو جو اپنے مرت پتہ کو بھی جل دیتے ہیں اس لئے اسی طرح شراد ترپڑ کے وشہ میں ایک انگریج ودیوان کے دوارہ ایک پستک لکھی گئی تھی آریوں کی مہانتہ میں ان لیکھ کیا گیا کہ ہندوؤں میں پچھلے شاد شاد پرتہ اتی پویتر اور شب ہے اپنے پوروجہوں کے پرتی آگاد شردہ اس مرن بھاؤ سے یکت یا پرتہ پرشنشنی ہی نہیں مرن پرساہن یوگ ہے اس طریقے کی باتیں بھی ملتی ہیں آپ اگر کبھی کتھاؤں میں دیکھیں تو کتھاؤں میں نشت طور پر آپ کو اس طریقے کی جانکاریاں دکھائی دیں گی پردیں کو ملیں گی سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے کھلیش شدو بے کی ریپورٹ بینگنگا کے تٹ پر پتر ترپن یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 13 اکٹوبر 2023 کا پتر ترپن جو تشاچار آچارے جو ہیں بے پندیت اپیندر تیواری کے دوارہ یہاں پر ترپن کرایا جا رہا ہے سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر شدھلو آتے ہیں اور انیک آچارے یہاں پر بیٹھ کر ترپن کر آتے ہیں لگاتار پتروں میں روج صبح ہے سوریو دائے کے پورو ہی لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور سوریو دائے کے پورو پہنچنے کے اوپرانت لگ بگ 11 بجے تک یہ سلسلہ انورت جاری رہتا ہے پتروں کو پتروں کے پرتی کرتگیہ ہونے کا ایک بھاؤ بھی اسے مانا جا سکتا ہے یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں سب کچھ بھاؤ کے بھاؤ سے کیا جاتا ہے اور بھاؤ اگر آپ کے اچھے ہیں من میں بھاؤ ہیں تو سب آپ کے لئے سرل ہو جاتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں اگر آپ کو خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسے لگ رہے ہیں نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے پتر موکش اموہ وسطہ کے خبر لے کر ہم حاجر ہوں گے فیلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی